سرکارِ حجت علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنے ولیے کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ ولیوں وحافظوں قائدوں وناصروں ودلیلوں وائنن حتات اس کے لہو ارزکا تون وطمتہ فیہا تاویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک اللہ اس عظیم رات دا صدقہ اس عظیم خوشی دا صدقہ اس پاک جشن دا صدقہ جتنے ٹورین ٹورین قبول فرما خوشیہ نیراتی ہونے منگن نیراتی کوشش کرو سارے آمین مالک اس پاک رات اور اس عظیم جشن دا صدقہ جس شہزاد دیامد ہے اس شہزاد دا صدقہ میرا مالک جتنے ہیں جتنی ہیں دعاں گھنکین پوریوں فرما بانی جشن زوار علی خان دا احتمام نظر و نیاز جتنے ہونے دوستانے رشتہ دارانے اس احتمام اچھ حصہ رہا ہے میرا مالک کو نہ دی محنت قبول فرما مالک ای خوشی دا صدقہ سا کو حقیقی خوشی نصیب فرما سارے پردیال امام دا ظہور فرما سارے کردار ایسا بنا باہرما سا کو نوکرج قبول فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد جتنے شہزاد ایل اکبر دی خوشی دے وچ خوش ہو اتنی بلند صلوات بڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مولا مشکل قشا علیہ السلام حسینیات زندہ و عجزیدیات مردباد آل محمد دشمنات اللانات جناب سیداد عزت و عظمت بلندر صلوات سب تو پہلے تو تو سے سارے محبان آل محمد کو میری طرف ہو شہزاد ایل اکبر بلکہ پورے شابان دی مبارک ہوئے خیر مبارکہ ہمیشہ تو کوئی خوشیاں نصیب تھی جوان جوانی امارن شہزاد ایل اکبر دا صدقہ پیارے براد حکمائی حکم دی تعمیل دیویج فقط دعا دی خاطر دعا جتنے ہی پڑھنے میرے بعد بھائی زفر عباس جناب قاضی فخر عباس صاحب ساجد حسین پدرادی زیغم عباس جھامرہ سارے تشریف فرمائن آپ نے اپنے وقتی ذکر شبیر بیان فرمیسن او وانگ احمد امین ہو سی او وانگ احمد امین ہو سی اتوا کو سب کو یقین ہو سی جب انہوں نے سمجھے یقیناً دعا کرے سی سادقی آل محمد فرمائن کہ محبو ساری خوشی نال خوشی کرو ساری غمی نال غمی کرو خوشی تو مراد اینج نہیں جو میں ایسا اپنا دیا خوشیاں کرنے ہیں ڈھول مزاک نا اے آل محمد دی خوشی اتت والین آل قائم آل محمد بھی موجود ہیں خوشی چہرے تیرونہ کونی چاہیے دیئے خوش ہونا چاہیے دیئے او وانگ احمد امین ہو سی اتوا کو سب کو یقین ہو سی ہی جہندہ اکبر رسول وانگو او آپ کے دا حسین ہو سی ہی جہندہ اکبر رسول وانگو او آپ کے دا حسین ہو سی بادشاہ دی عزت دی چار سترہ دا حکم آئی اوے سترہ سنو تے آپ نے عزت علی برادی حوالے ممبر کرنا تو اکو دھیر سارے قصیدے سنوے سی اندھے رلے تو سا جشن دے بھی شریک تھی سو اور جی میں مجلس دا بھی حصہ ہے جشن دا بھی حصہ ہے اے جو پاکہ دی خوشی چو خوشت ہے بیٹھے وہ ہمیشہ تو اندھے ویڑھے وسدے راست ہیں انہا خوشیاں دے بھی چجو کہ جو منگو پننوں اے اندھے منگن تے پنن دیا راتیں اتا جھولی پھیلا آکے آکے منگو چاہ آج پتہ کتنی ونی خوشی دی رات ہے جنہا شہزاد علی اکبر دی احمد تھا یہ مالک نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا میری جنت کو آراستہ کر ہوراں کو آکھ تیار ہو منین جہنم دی اگ بجھا دیو گناہ گارا دے ترہے ترہے دی ہارا دے گناہ ماف کر دیو جو حسین دے ویڑے چلی اکبر دی آمد تھے گئیے ہیدری ہر چیز مشن اندھی سمجھ سوچ بوش ضرور ہو منی چاہیے دیئے ہون لج پال دیا چار سترہ سنو حسین تیکن حسین آکھا حسین دیوچ اگال کوئی نہیں سریکی دیاں بھائی امیر حسین زوار اللہ ویڑے ساتھیا ساتھیا سترہ حسین تیکن حسین آکھا حسین دے ویچ اگال کوئی نہیں جمیل آکھا تاؤں دے ویچ بھی تلی تبادہ جمال کوئی نہیں اور اگوہ دے حسین تیرے ویڑے دی وانڈ تو صدکے بھائی تجمال عباس آخر تک جڑے بندے کو وانڈ دی سمجھا گئی بھائی جان کوئی شکینا دعا کرے سی آمن دا مقصد حل لے میرا بھی تیرا بھی حسین تیڑے ویڑے دی وانڈ تو صدکے تیڑا تا اصغر علیہ مولا ایدہ علامن ودہ دا سیندہ اچھی مہینہ دا بال کوئی نہیں فاتح کربلا ہے نا شہدادہ اور جہدے لہوتے نہیں لکھے گلنا ہوں دیا تھوڑیاں سمجھن واسدے چلو گل میرے سامنے آگئی ہے زندگی دراغ ہوئے حاج اقبال خان قدانی دے پچھلے دے جشن تے کٹھی آسے بابی رجب تی انہیں گاہل سنا یہ میرے دل پر اتھی دے بھی گاہل تو سنواما چا وہ تو شیر چا مکمل کا نا جشن ہوتے کھلن حسن دا نا انہیں قوم دا نا چاہے قوم ہے ودی ساری ہوتا نا نا چاہے بندے دھیر ساری تھا بھی وسدن سمجھے دے پہو انہیں تھا بھی وسدی آئی کل کمل آن دی بے کی زندگی ہوئے جوانی اممان شہدادہ لے اکبر دا صدقہ اچھا بابا یہ کوئی ہوئے پاولی تھا ماہفکار چھوڑا ہے پیچھے اوہا کے سائے کٹھے تھے مسجد ہائی پہی آباد کوئی نہیں میں بھٹی صاحب دلیتہ پیانا بھٹی ہے نا توجہ ہے نا کیونکہ ایدھر آلتہ سا سوڑتے چلنے ہوں دے مسجد ہے پرانی امیر حسین جی میں اتھا آباد ہی کوئی نہیں بندے مسجد دے آسو پاس میں نے کوئی صدیاں سال گزر گئے بھائی تصور سلاح کی تو انہیں ایک ودیرے کو اکھونے یار یا مسجد آباد نہ کروں آچا وہ کہے یار ہا چاندہ تا میں ہی ہاں مسیح تیجھ رونا کو ہوئے بھئی اچھا کہ ٹھیک ہے بھائی مولی صاحب کو صدیہ نے سارے کٹھے تھی گئے مولی صاحب آ گیا مولی صاحب مسجد دیچھ ٹک گیا ایک ڈیار گزری ڈو جی تری جی چار ڈیارے مولی صاحب کوئی نماز دے آیا نہ کوئی بال پڑھانا آیا وہ پنج میں جاڑے پوچھا ہوں وہاں کہ میں کوئی جو صدہ پہ کہ تو نے مقصد کیڑا انہاں کسی ایسا مسیح تاباد کریں دے آسو وہاں کہ میں کلے نالتا آباد نہیں تھی وہنی کلے تھی خور کرنا ہے وہاں کہ میں کلے نالتا آباد نہیں تھی وہاں کہ وہاں کہت تو سا سارے آؤ جماعتوں سے کٹھے کر سو میں امامات کرے سا تو سا میرے پچھو نماز پر سو انہاں کہ سا ہوں کی میں وہاں کہ بھا جیڑا عمل میں کریں دے آسو تو سا نال کریں دے آسو اچھا تو ایک گال بھی ایک بڑی ضروری ہے کہ اجلی دا دے ایک کوئی نہ کھا مردی شای ہے تو نہ کوئی نال نہیں مردی شای ہے ایک کوئی میں تھوڑا تھوڑا فنڈی رہو کچھ کہیں دے ہی سے تو کچھ کہیں دے ہی سے مولی صاحب ٹھیک کیا انہاں کو سلاحہ دے لی تھی ہوا کہ بھا جی میں عمل میں کرے سا نا تو سا نال سا ہی کی بلا انہاں کیتی آسو انہاں کہت ٹھیک ہے تو سوکی گال کاسد بھی رہا وہاں آگے جماعت تے مولی صاحب وضو کی تا انہاں ساراں دیکھ کے وضو کی تا کہہ نہاں پڑی ہو انہاں آنا مولی صاحب انہاں نماز نہیں تھی انہاں نال نہیں تھی اتہائی ہائی سے مولا پہ دسندے ہیں مسجد جو پرانی ہے یہ آباد کی تا دیری ساری صفائی تا کار کھڑے تھی دیمو ہوا دی کھکے رہی اوہ بھول گیا بہن جو اللہ اکبر کی تا تہاں تھی بولان دوما کا لگا کھکے رہ دے نال اڈے اتھو دیمو تے آل لڑا مول سے بولا دی گردن تے انہاں کھے جیڑے بھی لے خطی تے دیمو جو لڑا مولی صاحب کا خطی دی پھائے گئی ہے انہاں سایدیچ رگڑی ہے خطی انہاں ساراں پچھو رگڑی ہے خطی انہاں کہا بھئی اے عمل بھی نال ہے مول صاحب جو اٹھے ہیں اوہ مقصد دوڑا ہے ہاچھا تمہاراں ازب کو لون شون گونا اوہی پچھو سارے بھج پھین انہاں کہ دیمو جو اگھاں ود ہے اثر ود ہے انہاں کانڈ تے دنگ مارے ہیں انہاں چولے لہا ہے انہاں نال چولے لہا سٹے ہون اگوز مولی صاحب ان پچھو سارے مقتدین ایک بھج دی جاتے پرانا بڑھڑا اگو والے مہاں چنہاں کہوں مولی صاحب نماز مقصی سے یا جاری ودی را سی توجہو ہے نا اوہ جنہاں کو گال یاد ودیے جہنے لوٹیں نہیں لکھے بھائیو شیر سنو تے بھیرا دے حوالے میں بھر کرن اے خوشیوں دین جیڑا شابان دے وچ بھی موہ بڑا باوے اوہ بالا نلکنن خوش دیمڑے پاکہ تو ذکر ہے نا بابا جہنے لوٹیں نہیں لکھے جہنے لوٹیں نہیں لکھے جہنے لوٹیں محمد والا یا خالی بابا تو صحیف شاہ جی مالک تو دی زندگی دراز فرماوے بڑا اچھا مشن گین کے ٹورے ہوئے اور مالک تو اپنے مشن کامیاب و کامران فرماوے سارے زلے دے وچ بابا خوش آمد نہیں ہے پاکہ دا ممبر ہے اے لج پالاں دا دربار ہے سیز آدھے جی نا بڑا جشن کرویں دا کوئی نہیں نا یارا شبان دی رات دربار کسر زینب جی نا گزر گی ہے مگر سنویں دے او بھی اپنے جی نا پا بندی لوائیے شاہ سے بنا بھی اعلان کر دیتا ہے بھئی اس سے مہینے دے اندر ان کو انا ہیک لیاڑے نہیں پڑھا نیتا میں پانچ لیاڑے کسر زینب پڑھا ایسا اور دعا کرو دعا کرو مالک سیز آدھے کو مشنی کامیابی و کامرانی اطاف فرماوے بابا کوئی ہووے ذکر کراوے کوئی ہووے جشن کراوے مجلس کراوے حدیثیں کسا پڑھاوے انہیں مدد کرنی چاہیے دیا انہیں لطنانی چھکنیاں چاہیے دیا ہیک رات واسطے ہیک رات واسطے بندہ مر کے کب برچ ولا والا میں تو وقت پتہ لگیا بزرگ صحیح تھا ہی بزرگ ایک گال کرنے دیر سارے چٹی داڑی آلے بیٹھے ہو بھئی آسین کبرہ تے ایہ گال بھائی لہی دباز جگ کی تی بھائی زرگام شادے جن سے تے بھئی آسین کبرہ تے پوسن خبران بندہ جنہا آکھ ہے نا پوسن خبران اگر میں کوئی تا لگ دے تو ساتھی آئے ہوئے بھئی جنہا خبران پوسن تو پہی پوسن نا تے بندہ تھی کے والے مالک اینہا کمیشن اس کام کیا بھی فرماوے جہ دیر لا ہوتے نہیں لکھے آخری شہر ویلڈی نا ہوں میں نے دو پچھلے یہ نا آدھے ہوں میں نے بھی ہوں ڈھامے ہاں مرنے ہاں انہا کولی دعا گی نوچا سلطان علمبی آتا دربار دیر سارے لوگ ہیک بندہ آگھاتے ودہ آقا شہنشاہ لوہ محفوظ دا مطالعہ کر کے دسو لکھن والے میں جہ مقدر ہیچ اولاد لکھئے یا کوئی نہیں لکھی سرکار میں پانت ڈھیر سارا کر رہے ہیں اولاد منگھانے یا پچھانے ہیں ای بار بار آدھر میں پچھانے ہیں سرکار میں جہ پچھانے ہیں تو ہاتھ دیخنا کیücke اتھا دیخنا کی ہے تو کیا دیخنا ہے اتھا تو لکھ ہو یا کجھوں دے جڑا کجھ سا چاندے ہیں جیڑا کجھسا چاندے ہیں جہ پچھانے تو ہاتھ تیرے مقدر والا نے تیرے مقدر چا نہیں لکھی دربار چھوڑی تس روندان دے حسنین کریمین ہیک گلی دے ویچی کو مل گئن بادشاہ حسین نال لاکے نانے دے دربار چھ گھنن اندہ ہیک کوئی نہیں لکھا ہویا اندہ ہیک کوئی نہیں لکھا ہونی تے شیر تے شائر دی محنت تے توجہ کرنی ہے انہاں لکھے جہن دے لہو تے نہیں لکھے جیکو محمد ولائی خالی تے ان کو ست پتر گھن ڈی تے ہنے تے دی کھے دے کمال کوئی نہیں